اردو عدب کے چند مشہور و معروف اخبار اور رسائل آج اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے رسالے یا اخبارات جو ہیں وہ کہاں سے نکلے ہیں اور یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور اکثر ہمارے امتحانات میں آتے ہیں میں ہوں اہم خورشیت خان اور اردو عدب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بقت پر مل جائے ناظرین سب سے پہلا ہم دیکھئے نام رسالہ اور یہ مدیر ہیں اور یہ مقام ہے فوجی اخبار یہ فوجی اخبار ٹیبو سلطان نے نکالا تھا کس نے نکالا تھا ٹیبو سلطان نے نکالا تھا اور سترہ سو چورانوے سے چار مئی سترہ سو ننانوے تک نکلا تھا یعنی کہ ان کے شہید ہونے تک نکلا تھا چار مئی سترہ سو ننانوے کو انگریزوں نے ٹیبو سلطان کو شہید کر دیا تھا جامع جہانمہ سدہ سکلال اس کے مدیر تھے اور یہ ستائیس مارچ اٹھارہ سو بائیس کو کلکتے سے جاری ہوا عید الاخبار اس نام سے سید محمد نے یہ اخبار نکالا سرسید کے جو بڑے بھائی تھے اٹھارہ سو سنتیس میں دلی سے یہ جاری ہوا سید الاخبار سید محمد خان نے نکالا سید الاخبار اور یہ بھی سرسید کے بڑے بھائی نے نکالا تھا اٹھارہ سو سنتیس میں دلی سے دلی اردو اخبار یہ مولوی محمد باقر نے نکالا تھا اور مولوی محمد باقر جو تھے محمد حسین آزاد کے والد تھے اٹھارہ سو سنتیس کو دلی سے یہ شروع ہوا تھا گلے رانا کے نام سے مولوی کریم الدین نے اٹھارہ سو پیتالیس میں رسالہ نکالا تھا اور اخبار عالم پندت گوپی نات نے اٹھارہ سو اکتر سے انیس سو بتیس تک لاہور سے جاری کیا تھا سائنٹیفک سوسائیٹی یہ سرسید احمد خان نے جاری کیا تھا اٹھارہ سو چھاسٹ میں غازی پور سے رفیق ہند مولوی محمد محرم علی چستی نے نکالا اٹھارہ سو چوراسی میں لاہور سے تہجیب الاخلاق یہ سرسید احمد خان نے نکالا چوبیس دسمبر اٹھارہ سو ستر کو پہلا شمارہ جاری ہوا تھا یہ علیہ کر غلط لکھا ہے اور بنا رسالہ جاری ہوا تھا اٹھارہ سو ستر میں سیاسیہ نام کا رسالہ جاری ہوا میر جعفر علی جٹلی نے جاری کیا تھا دلی سے نکالا تھا اور تلیس میں لکھنو کے نام سے مولوی محمد یعقوب انساری نے جولائی اٹھارہ سو چھپن کو لکھنو سے جاری کیا دل گداش کے نام سے عبدالحلیم شرن نے نکالا تھا جو لکھنو سے اٹھارہ سو ستاشی میں نگلا تھا اور تاریخی ناول نگار کی حیشت سے جانے جاتے ہیں عبدالحلیم شرن خیر خواہ خلق اور خلق خدا یہ روز نامہ اخبار تھا یہ نکالے تھے منشی ایدیا پرساد نے اس کو نکالا تھا یعنی کہ وہ اس کے ایڈیٹر تھے اٹھارہ سو ساٹھ میں اجمیر سے صادق الاخبار کے نام سے مالک سید جمیل الدین خان نے دلی سے جاری کیا تھا اور جلوہ سطور کے انوان سے سید جہیر الدین تور نے اٹھارہ سو اکشٹ میں میرٹ سے نکالا تھا منشور محمدی کے نام سے منشی محمد شریف نے اٹھارہ سو بہتر میں بنگلور سے نکالا تھا تاریخ بغاوت ہند کے نام سے مہانامہ ڈاکٹر مکندلال نے جاری کیا اٹھارہ سو نوے میں آگرہ سے تاریخ بغاوت ہند اور یہ سرسید عمد خان کی بھی تصنیف ہے خیر خواہ ہند اور محبہ ہند کے نام سے ماشٹر رام چندر نے اخبار نکالا تھا اٹھارہ سو چو سٹھ میں دلی سے قدنگ نظر عدوی جریدہ نوبت رائے نظر نے نکالا تھا اٹھارہ سو چھانوے میں لکنگ سے نکالا تھا عبد اخبار کے نام سے مالک منشی نول کشور مدی اور عبدالحلیم شرر اور سرشار وغیرہ نے اس کو نکالا تھا پچیس نومبر اٹھارہ سو اٹھاون لکنگ سے عبد پنچ کے نام سے بھی ایک نکلاتا تھا یہ دو ہیں ایک عبد اخبار ہے اور ایک عبد پنچ ہے جس کے منشی سجاد حسین ایڈیٹر تھے اٹھارہ سو ستتر میں لکنگ سے یہ عبد پنچ نکلتا تھا عبدالاخبار کے نام سے یہ اخبار نکالا ریاض خیرابادی نے خیراباد سے بعد میں یہ گورکپر سے جاری ہوا ان کے انتقال کے بعد گلکدائر ریاض کے نام سے مہانامہ ریاض خیرابادی نے جاری کیا اٹھارہ سو اناسی میں جاری کیا تھا مخزن کے نام سے رسالہ جاری کیا سرشیخ عبدالقادر نے اپریل انیس سو ایک میں لاہور سے جاری کیا تھا الندوہ کے نام سے مولانا شبلی نومانی نے یہ رسالہ جاری کیا انیس سو چار میں شاہ جہاں پر سے بعد میں یہ لکنو سے نکالا تھا زمانہ یہ بہت مشہور رسالہ ہے زمانہ جو ہے بہت مشہور ہے دیا نرائن نگم نے نکالا تھا تیس فروری انیس سو تین کو کانپور سے یہ دیا نرائن نگم جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے پریم چند نام رکھا تھا دھنپت رائے ان کا اصل نام تھا اور پریم چند دیا نرائن نگم نے ان کو نام دیا تھا اسی نام سے انہوں نے افسان ہے ناوے لکھے تھے زمیدار نام کا ہفتہ وار اخبار نکلا تھا مدیر تھے مولوی زفر علی خان اور انیس سو تین میں لاہور تھے یہ شائع ہوا تھا سوراجے کے نام سے ہفتہ وار اخبار نکلا تھا پہلے ایڈیٹر شانتی نرائن بھٹناغر تھے انیس سو ساتھ میں یہ علاوات سے شروع ہوا اسمت کے نام سے بھی علامہ راشد الخیری نے انیس سو آٹھ میں یہ اخبار جاری کیا دلی سے اور تمدن کے نام سے علامہ راشد الخیری نے انیس سو گیارہ میں دلی سے جاری کیا الہلال اور البلاگ یہ دونوں جو رسالے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے جاری کیا ایک پہلا کیا تیرہ جولائی انیس سو بارہ کو کلکتے سے دوسرا کیا دو نومر انیس سو پندرہ سے دونوں کلکتے سے شائع ہوئے تھے سہیلی کے عنوان سے ایک رسالہ نکلا علامہ راشد الخیری نے نکالا انیس سو پندرہ میں کامریٹ کے نام سے انگریزی میں نکلا تھا مولانا محمد علی جوہر نے نکالا تھا چودہ جنوری انیس سو گیارہ کلکتے سے نکلا تھا اردو مولا کے نام سے حسد نوحانی نے علی گرھ سے انیس سو تین سے انیس سو بیالیس تک یہ رسالہ جاری کیا تھا تذکرہ تو شورا مہنامہ تھا یہ حسد نوحانی نے جاری کیا انیس سو چودہ سے انیس سو بیس تک مستقل کے نام سے روزنامہ نکالا حسد نوحانی نے کانپور سے مدینہ کے نام سے مالک مولوی مجید حسن ایڈیٹر تھے بجنور سے یہ نکلا تھا انیس سو بارہ میں غنچا کے نام سے مانک مولوی مجید حسن نے جاری کیا پجنور سے اردو کے نام سے مولوی عبدالحق نے رسالہ نکالا انیس سو اکیس میں اورنگاباد سے الناذر کے نام سے مہنامہ نکلا مولانا جفر ملک الوی نے نکالا انیس سو نو میں لکھنو سے عدیب کے نام سے مہنامہ نکالتا تھا نوبت رائے نظر نے نکالا جنوری انیس سو دس سے الاباد سے جاری کیا تھا سچ کے نام سے ہفتہوار ایک اخبار نکالتا تھا عبدالماجد دریابادی نے اس کو جاری کیا انیس سو پچیس میں پرتاب کے نام سے روزنامہ ہاں شیک کرشن نے جاری کیا انیس سو انیس میں اخبار عالم ہفتوار اخبار تھا پندت گوپی نات نے جاری کیا تھا اٹھارہ سو اکتر سے انیس سو بتیس تک لاہور تھے جاری ہوا پیسے کے نام سے روزنامہ اخبار نکلا منشی محبوب عالم نے گوجرن والا لاہور پاکستان سے اٹھارہ سو ستاشی میں جاری کیا تھا نجم الاخبار کے نام سے ایڈیٹر تھے اس کے مولوی بشیر الدین احمد اٹھارسو بیاسی میں اٹھاوہ یوپی سے نکلا تھا ہمایوں نام کا یہ مہنامہ یعنی کے رسالہ تھا میاں بشیر احمد نے جاری کیا تھا اور جنوری انیسو بائیس میں علی گڑھ میکجین رشید عمر صدقی وغیرہ وغیرہ نے اس کو جاری کیا جنوری انیسو بیس علی گڑھ سے صدق کے نام سے عبد الماجد دریابادین نے انیسو پینتیس سے لکنوں سے جاری کیا ترجمان القرآن عبدالعالی محدودی نے جاری کیا انیسو تیس میں ناظرین آج بس اتنا ہی اخبارات ورسائل پر پھر میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ